اللہم صلی علیہ سیدینا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علیہ حبیبی السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے دوستوں آج میں آپ حضرات کو زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ بتلاؤں گا دوستوں زمانے جاہلیت میں ایک مرد اور عورت تھے عورت کا نام نائلہ اور مرد کا نام عصاف تھا دونوں کے ناجائز تعلقات تھے دونوں تواف کرنے کے لئے مکہ تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہو گئے اللہ رب العزت کا غضب ہوا کہ دونوں پتھر بن گئے اب اہل مکہ نے یہ دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دوسرے بیت اللہ شریف کے اندر انہوں نے مشورہ کیا کہ ان دونوں کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ جو اس سے پہلے کسی کو کبھی نہ دی گئی ہو لہٰذا لوگوں نے مشورہ کیا مل کر بیٹھے کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا ایک صاحب نے تو مشورہ دیا کہ دیکھو حج کا عمل قیامت تک رہے گا ہم ان میں سے ایک کو صفحہ پہاڑی پر رکھ دیتے ہیں اور ایک کو مروح پہاڑی پر رکھ دیتے ہیں جو حضرات حج اور عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے اسعی کرنے کے لئے ان دونوں مقام پر آئیں گے لہٰذا جو سکش صفحہ پہاڑی پر جائے گا تو اس کو جوتے مارے گا اور جو مروح پہاڑی پر جائے گا تو اس کو جوتے مارے گا قیامت تک اس کو زلط ملتی رہے گی اپنے دماغ سے انہوں نے کیا بات سوچی لیکن اس بات کو بھول گئے کہ شریعت کے ایک حکم میں ہم کسی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں سعی کا یہ حصہ تو نہیں مگر انہوں نے آمال سعی کا حصہ بنا دیا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دو پشت تک تو ادھر جوتا مارتے ادھر جوتا مارتے کسی کے پاس اگر جوتا نہیں ہوتا تو ادھر تھپڑ لگاتے ادھر تھپڑ لگاتے جب ان کی اولاد آئی تو انہوں نے سوچا کہ بھائی اصل تو اس کو ہاتھ لگانا ہے اور اس کو بھی ہاتھ لگانا ہے شرانچے جب وہ صفہ پہاڑی پر چڑھتے تو اس کو ہاتھ لگاتے اور جب مروہ پہاڑی پر چڑھتے تو اس کو ہاتھ لگاتے آنے والی نسل نے سوچا کہ یہ کوئی بزرگ بندے ہیں برکت کے لئے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ضعیفل اعتقاد کمزور اعتقاد والے جو فورا نے اعتبار کر لیتے ہیں کسی بات پر تو ایسے ہی تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نیک بزرگ گزرے ہیں لہٰذا صرف برکت کے لئے ہاتھ لگانے کے بجائے انہوں نے چومنا بھی شروع کر دیا صفہ پہاڑی پر اس کو چومتے اور مروہ پہاڑی پر اس کو چومتے یہاں تک کی بعض وہاں دعائیں مانگتے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہاں تک بات پہنچی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کفار و مشرقین حج کے دوران صفہ پر جاتے تھے تو اس کو سزدہ کرتے تھے اور مروہ پر جاتے تھے تو اس کو سزدہ کرتے تھے اب دیکھئے یہ شرک و بدعات شروع کہاں سے ہوئی اور کتنا بھیانک اس کا انجام نکلا تو گناہ اور بدعات و خرافات کی وجہ سے جس طرح وہ مسخ ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاصیت و غفلت کی وجہ سے ہمارا دل مسخ اور سخت ہو جائے اس لئے اپنے ہر عمل پر نظر رکھئے اور قلب کو اپنے دل کو یاد الہی سے منور کیجئے دوستوں اگر آپ حضرات کو ہماری ویڈیو سے کچھ نصیحت ملی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی طرح کی نصیحت آموز واقعات کے لئے ہمارے چینل رائل مسلمز کو سبسکرائب کریں